آخر اسوات تھاما سے کم ملیں گے کل کی افتار کیا سچمچ کلیوک کے انت میں کل کی افتار کی ساہیتہ کریں گے اسوات تھاما میں ہوں بکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں مردی فیکٹس تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن جرور دمائیں اسوات تھاما مہ بھارت یدھ کا وہ یدھا جس سے سائد ہی کوئی انجان ہوگا اسوات تھاما گروہ دوناچار کے پتر تھے جن میں کے سمیں روتے ہوئے مک سے گھوڑے کی ہن ہنانے کی آواز آنے کے کارن دوناچارے نے ان کا نام اسوات تھاما رکھا پرانوں کی مانے تو اسوات تھاما کے ابھی تک اس کلیوگ میں جیویت ہونے کے کئی سارے قصے اور پرسنگ آج بھی ملتے ہیں کہتے ہیں وہ سویم بھگوان سب کے رودر رکھ کے ایک انس تھے اسوات تھاما کو ملے سراب کے قصے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے ماں بھارت کے یدھ کے انتیم سمیں بھیم دوارہ دریو دھن کو ہرا کر اس کی جانگ توڑ دی گئی تھی تب پانڈو اپنے سیویر کی اور نکل گئے تھے دریو دھن اور اسوات تھاما دونوں کے بیچ وارتہ لاپ ہوئی اور اسوات تھاما نے ککرم کی نیتی بنائی جس میں انہوں نے ایک رات پانڈوو کے سیویر میں گھس کر پانڈوو کی ہتیا کرنی چاہی جس کی بھنک بھگوان سری کرشن کو پہلے ہی لگ چکی تھی اس لیے بھگوان سری کرشن اس رات سوی پانڈو بھائیوں کو کسی بیسیس کاری سے اپنے ساتھ لے گئے تب ہی پیچھے سے اسوات تھاما نے سیویر میں گھس کر پانڈو سبج کر ان کے پتروں کی ہتیا کر دی اور سوی سیویروں میں آگ لگا دی ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے پتا گروہ دوانچارے کے ہتیارے یعنی درشت دیوان کو بھی ختم کر دیا تب ہی وہاں پر ارجن اور باقی پانڈوو آ پہنچے جنہیں باپا ساتھا دیکھ اسوات تھاما نے گھاس کا تین کا اٹھا کر برہماستر کا سرجن کیا اور پانڈوو کی اور پرہار کیا تب ہی ارجن نے برہماستر کو اپنی اور آتے دیکھا تب ارجن نے بھی برہماستر کا اپیوک کیا اب ایسی پرستیتی اتھپن ہو گئی تھی کہ دونوں مہانی ادھاؤں کے سکتی سالی اشتر آمنے سامنے تھی یدی ان کا آپس میں بلاپ ہو جاتا یا آپس میں ٹکرا جاتے تو پورے سنسار کا بیناش نشت تھا اس بھیسن بیناش کو روکنے کے لیے بھگوان سری کرشن نے دونوں ہی ادھاؤں کو ہونے والے بیناش کی چتابنی دیتے ہوئے اپنے اپنے سستروں کو واپس لینے کو کہا بھگوان سری کرشن کے کہنے پر ارجن نے تو اپنا سستر واپس لے لیا پرانتو اصورت تھاما کو اس ویدیا کا کوئی گیان نہیں تھا اس لیے اصورت تھاما نے اپنا سستر اترا کے گرب کی اور موڑ دیا اترا بھی منیوں کی پتنی تھی جن سے انہیں جلد ہی ایک سنتان پرابت ہونے والی تھی اصورت تھاما کے اس استر کے کارن اترا کا گرب نشت ہو گیا لیکن بعد میں بھگوان سری کرشن کے دوارہ اس ویدیا جس کا نام پرکشت پڑا جس نے آنے والے سمیں میں پانڈوگوں کے سامراجی کو چلایا لیکن اسی سمیں بھگوان سری کرشن اصورت تھاما پر پوری طرح کروڈی تو ہو اٹھے اور انہوں نے اصورت تھاما کو سراب دیا کہ تم اپنے شریر پر انگینت گھاؤ لے کر یوگو یوگو تک جنگلوں میں بھٹکتے رہو گے پرانتو تمہیں مرتیو تک نصیب نہیں ہوگی اتنا کاکر بھگوان سری کرشن نے اس وید تھاما کے ماتھے سے اس کی سکتی سالی منی چھن لی جو کی اس وید تھاما کے سکتی کا سروت تھا ایسے بھیانک سراب کو لے کر اس وید تھاما وہاں سے چلا گیا پرانتو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مہ بھارت کے یدھے میں اس وید تھاما سے بھی بڑے بڑے پاپی پاپ کرنے والے کئی سارے لوگ موجود تھے پرانتو پھر بھی اس وید تھاما کو ہی اتنی بڑی سجا کیوں ملے تو کئی پران بتاتے ہیں جب کلیوگ اپنے انتیم سمائے پر ہوگا کلیوگ کا رکشس کلی پروس چاروں اور ادھرم پھیلا رہا ہوگا تب بھگوان بشنو کا انتیم افتار یعنی کل کی افتار پرکٹ ہوگے اور ان کی سہائتہ ہے تو سات چرنجیوی یدھا کل کی افتار کے ساتھ آئیں گے جن میں سے ایک چرنجیوی یدھا ہوں گے اسوات تھاما بہی بڑے بڑے جیانی اور پران بتاتے ہیں کہ کرشن دوارہ اسوات تھاما کو سراب دینا ایک ماتر چریہ تھا پرانتو بھگوان سری کرشن کا ادیش بلکل انی ہی تھا کلی پروس چاروں یوگوں میں سب سے ادھیک سکتی سالی رکشس کے روپ میں جن ملے گا جس کے انتے ہیں تو کئی پرکار کی سکتیوں کی عویس سکتا پڑے گی اسوات کا گیان سائد بھگوان سری کرشن کو پہلے ہی تھا اسی کارن سے بھگوان سری کرشن نے اسوات تھاما کو سراب دیا جس سے سمیں آنے پر اسوات تھاما کلی پروس کا انت کرنے میں کل کی افتار جی کی ساہیتہ کر سکیں کہا جاتا ہے کہ ایک سمیں ایسا بھی آئے گا جب کلی پروس کی سینہ سے یدھ لڑنے کے لیے کل کی افتار کو ایک سینہ پتی کیا وست سکتا پڑے گی اور اس کمی کو پورا کریں گے اسوات تھاما اس کے ساتھ ان کی سکتی سروت یعنی ان کی منی انہیں باپس پرابت ہوگی اور اس بار وہ ادھر میں نہیں بلکہ دھرم کا ساتھ دیں گے یہی کارن ہے جس کے کارن سری حنمان جی ساتھی پرسورام آج تک اجر امر ہیں کل ملا کر ساتھ چرنجی بھی آج بھی جیویت ہے اور ان کے جیویت ہونے کے سبوت بھی ملتے ہیں تو ہاں جب کلی پروس چاروں طرف اپ اندھکار پھیلا دے گا اور ساتھ ہی ادھرم کا بولوالا ہوگا اس سمیں کل کی افتار اس دھرتی پر پرکٹ ہوں گے بھگوان پرسورام دورہ انہیں سکشہ پردان ہوگی اور اس کے بعد ان کی بھیٹ ہوگی سوائم اسوات تھاما سے آپ کو یہ جنکاری کیسی لگی کومنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں ایسے ہی کسی انہی روچک ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن وندے ماترم جائے جگننات جائے سری کرشنا